ظلفکار علی بھٹو اور حسنہ شیخ کے معاشقے کی داستانے پاکستان کے میڈیا میں بڑی دلچسپی سے سنی جاتی رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو نے حسنہ شیخ سے شادی کر لی تھی اور مبینہ طور پر یہ نکاح مولانا کوسر نیازی نے پڑھایا تھا زیاد شاہد پاکستان کے معروف صحافی ہیں عدیب بھی ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک مضمون لکھا ہے زیاد شاہد کے مولانا کوسر نیازی سے بڑے اچھے مراسم تھے ان کے دوست تھے اور ایک جگہ کٹھے کام بھی کرتے رہے ہیں اس حوالے سے زیاد شاہد نے ان سے بھی بات کی زیاد شاہد نے مزید بھی تحقیق کی آئیے دیکھئے آئیے سنیے زلفکار علی بھٹو اور حسنہ شیخ کے معاشقے کے بارے میں ان کی شادی کے بارے میں ان کے تعلقات کے بارے میں زیاد شاہد کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے زلفکار علی بھٹو مرہوم کی زندگی میں کم ہی لوگوں نے حسنہ شیخ کا نام سنا ہوگا لیکن اقتدار سے علیہدگی کے بعد یہ قصہ سامنے آیا اور پھانسی کی سزا کے بعد ایک سکی مختصر خبر بعض اخبارات میں چھپی زیاد شاہد کہتے ہیں کہ میں ہفتھ روزہ صحافت کا ایڈیٹر تھا میرے جی میں آیا کہ حسنہ شیخ کی تصویر تلاش کی جائے اور معلومات جمع کی جائیں یہ خاتون کون ہے اور بھٹو صاحب سے اس کی شادی کی خبر درست ہے یا محض اخباری خبریں ہیں کئی روز تک میں اس خوج میں لگاتار لگا رہا اور بلاخر ایک ایسی خاتون اور ایسے گھر تک پہنچ گیا جن کی میری بہت اچھی جان پہچان تھی ہنیف رامے کی وزارت اعلیٰ کے زمانے میں راجہ منور احمد جو لاہور میں مال روڈ پر واقع شیزان ریسٹورنٹ میں بیٹھنے والے گپ باز گروہ کے رکن تھے پنجاب اسملی کے ممبر ہونے کے علاوہ ہنیف رامے صاحب کے چیف اڈوائزر بھی رہ چکے تھے میری ان سے بہت دوستی تھی اور رامے صاحب وزارت اعلیٰ سے ہٹائے گئے ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی اس کابینہ کے ایک رکن ملتان کے نواب محمد خان خاکوانی بھی تھے جنہیں دوستوں میں ایم کے خاکوانی کہا جاتا تھا اور گھرے لونکنیم مو تھا ان کی بیگم شاہین خاکوانی آگے چل کر خود بھی پنجاب اسملی کی رکن بنی وہ پنجاب کے سبق چیف سیکٹری شہزادہ عالمگیر کی صاحب زادی تھی بہت خوبصورت اور حاضر جواب خاتون تھی راجہ منور ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں البتہ شاہین خاکوانی شہر کی زندگی ہی میں شاہین منور بن گئی تھی ایم کے خاکوانی نے حنیف رامے کا ساتھ دیا اور رامے صاحب راجہ منور کے ساتھ جیل گئے جہاں شراب بھی ان کے ساتھ گئی کیونکہ وہ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے یہ تینوں حضرات قانونی طور پر بھٹو پھٹو پنفلٹ کی تیاری اشعات اور تقسیم کے جرم میں پکڑے گئے تھے میں بھی انہی دنوں سپریم کورٹ میں رامے صاحب کے بیان حلفی جو بھٹو صاحب کے خلاف الزام پر تھا کی اشعات اور اردو ڈائیسٹ میں ترجمہ شائع کرنے پر گرفتار ہوا اور اسی ٹولی کے ہمراہ مقدمہ بھوگت رہا تھا بہرحال کسی نے مجھے بتایا کہ لڑکا بغل میں ڈھنڈورہ شہر میں کہ مصداق تم خود سیکڑو مرتبہ اس گھر جا چکے ہو جہاں کئی مرتبہ حسنہ شیخ بطور خاص بھٹو صاحب سے ملنے آئیں اور میز بان خاتون بیگم شاہین تھی میں فوراں گل برگ میر مارکیٹ میں بکوے سے تھوڑا آگے بائیں مڑنے والی سڑک پر واقع ایم کے خاکوانی کے گھر پہنچا میری میاں بیوی سے بہت بے تقلق فی تھی محمد خان خاکوانی گھر پر نہیں تھے البتہ شاہین مجھے مل گئی دنیا کے ہر موضوع پر بلا تقلف گفتگو میں ماہر تھی میں نے فوراں ہی مدابعان کیا وہ ہنسنے لگی اور بولی یور سکل تم جسوسی کرتے ہوئے آخر یہاں تک آن پہنچے پھر میرے اسرار پر انہوں نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب نے اس گھر میں پہلی بار اس وقت آنے کا پروگرام بنایا تھا جب مو کو انہوں نے اقوان متحدہ جانے والے وفد میں شامل کروایا تھا شاید میرے شہر کی موجودگی میں وہ تقلف محسوس کرتے پنجاب گورنمنٹ کے ایک سیکٹری پہلی بار حسنہ شیخ کو لاہور ائرپورٹ سے لے کر میرے ہاں پہنچے تھے وہ کراچی سے آ رہی تھی اور بھٹو صاحب بعد از آن اسلام آباد سے لاہور آئے حسنہ شیخ سے میری پہلے سے گپ شپ تھی لہذا انہوں نے مجلس کو گرما دیا ہم دونوں بھٹو صاحب کی آمد کے انتظار کرنے آمد کا انتظار کرنے لگے حسنہ شیخ کی گفتگو بہت دلچسپ ہوتی تھی میں نے بہت کہا کافی کے علاوہ بھی کچھ کھا لیں مگر حسنہ کہنے لگی میرا صاحب تو آ جائے رات کے گیارہ بج گئے پھر میرے فون پر اطلاع آئی کہ مہمان آ رہے ہیں پھر کوئی آدھ گھنٹے بعد بھٹو صاحب دو گاڑیوں کے چھوٹے سے کافلے میں آن پہنچے ایک گاڑی تو گھر کے باہر کھڑی رہی دوسری اندر آئی بھٹو صاحب نے بڑے خلوص سے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے شاہین آج سے تم بھی ہمارے دوستوں میں شامل ہو گئی ہو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے لئے فخر کا مقام ہے پھر وہ حسنہ کی طرح مڑے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا دونوں بہت خوش تھے میں انہیں اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور کہا جناب یہاں ریلکس کریں پھر میں باہر آ گئی اور ان کے کھانے پینے کا سامان ٹرالی پر بھیجوا دیا بعد ازا اس خیال سے کہ کوئی ملازم وغیرہ مجھ سے کچھ پوچھنے اندر نہ آ جائے میں خود دروازے کے باہر بڑی مستعدی سے پرسی پر بیٹھ گئی جہاں مجھے کئی گھنٹے چوکی داری کرنا پڑی میں نے پوچھا مجھے اتفاق سے حسنہ شیخ اور بھٹو صاحب کے تعلق کے بارے میں کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسنہ شیخ اور بھٹو کی ملاقات حسنہ شیخ کی بیٹی چنن کی شادی کے موقع پر ہوئی تھی میں حیران ہوں کہ بھٹو صاحب خود اتنے خوب رو تھے ملک میں ان کی اتنی اچھی شورت تھی ان کی اپنی پارٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور جوان لڑکی موجود تھی پھر انہوں نے بنگال کی اس پہلے سے شادی چھدہ خاتون سے دوستی کیوں کی جو عمر میں بھی کچھ کام نہ تھی میرے سوال پر شاہین ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں تمہارا یہی مسئلہ ہے ظاہر میں پڑے لکھے ہونے کے باوجود میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تم اندر سے پینڈو ہو اور بڑے گھرانوں کے عذاب سے یکسر ناواقف ہو جب میں نے ان کے اٹیک کا سبر سے مقابلہ کیا اور کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں پینڈو نہیں ہوں مجھے میرے ہار پر چھوڑ دو چھوڑو میں نے ہنستے ہوئے کہا اب میری کافی عمر بیٹھ چکی ہے باقی بھی گزر ہی جائے گی آپ یہ بتاؤ کہ آخر بھٹو صاحب نے حسنہ میں کیا خوبی دیکھی شاہین بولی تم ایک بار بھی حسنہ سے نہیں ملے اس لیے اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر جازب نظر اور شیرین کلام تھی بھٹو صاحب سیاست کی دنیا سے تانگ آ جاتے تھے یا جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ اس طرح حسنہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتے اور حسنہ سیاسی گتھیاں یوں سلجھاتی تھی کہ بھٹو صاحب کے آساب اور سکون ہو جاتے تھے حسنہ کی معلومات غزب کی تھی اور وہ پارٹی پالیٹکس سے لے کر پاکستان کے بیرونی دنیا سے تلقہ تک انتہائی باخبر خاتون تھی میں نے پوچھا بھٹو صاحب صرف ایک بار آپ کے ہاں آئے تھے شاہین نے جواب دیا چار یا پانچ مرتبہ آئے تھے صرف پہلی ملاقات کے علاوہ باقی ساری ملاقاتیں مو کی موجودگی میں ہوئی تھی مو بہت مینرز والا آدمی ہے وہ کبھی بھٹو صاحب کی موجودگی میں پاس نہیں آیا بھٹو صاحب دروازے پر ہلکے سے دستک دیتے تو میں سمجھاتی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے میں نے کچھ اور سوالات پوچھے تو شاہین بھڑک اٹھی اس نے کہا بس اپنی حد میں رہو میں نے جتنا بتانا تھا بتا دیا میں نے تصویر میں نے کہا تصویر دو جس کے لئے میں آیا ہوں شاہین ایک album اٹھا لائی اور بڑی مشکل سے ایک گروپ ہوت ملا جس میں حسنہ شیخ شاہین اور اس کی کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی اور اقب میں روشنیاں نظر آ رہی تھی میرے اسرار کے باوجود شاہین نے مجھے بڑی احتیاط سے کینچی سے کٹ کر صرف حسنہ کا چہرہ دیا اور کہا جو یلو جرنلسٹ شاہین نے مزید کہا کوئی گندی بات نہ لکھنا تو میڈل کلاس یہ اس طلق کو نہیں سمجھ سکتے جو بھٹو صاحبہ اور حسنہ کے درمیان تھا گھر ہی دوستی سچی رفاقت اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک وہ دونوں نے معصوم فرشتے تھے جنہیں انڈرسٹینڈ جنہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نے باد رکھا تھا پھر میں نے کوئی سوال کیا تو شاہین بولی اگر تم یہ گفت گو بند کر کے کچھ اور سوال پوچھو تو میں یہ تصویر بھی پوچھو ورنہ میں تصویر بھی واپس لے لوں گی میں نے کہا آخری سوال کیا بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب کی حسنہ سے شادی ہوئی تھی یا نہیں شاہین ہنسی اور اس نے کہا کیا بے بکوفی کی باتیں کرتے ہو شادی سے بہت بڑھ کے مگر تم اندر سے مولوی ہو اس لئے تمہیں اس طلق کو نہیں پہچان سکتے میں واپس آ گیا خاک وانی ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے میں سوفے پر بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہماری گفتگو میں کوئی حصہ نہ لیا صحافت کے ٹائٹل پر کسی پہلے پاکستانی اخبار یار سالے نے حسنہ شیخ کی تصویر چھاپی ٹائٹل پر لکھا تھا حسنہ شیخ کون ہے ایک بار پھر حسنہ پر خبریں آنے لگیں اور مہینے ڈیڑھ مہینے تک تمام ازامین اور خبروں کے ساتھ صحافت کے ٹائٹل سے اٹھائی ہوئی وہی تصویر چھپتی رہی حتیٰ کہ کراچی کے ایک ایوننگر نے نئی تصویر کہیں سے ڈھونڈ نکالی بھٹو صاحب کی پہلی ملاقات حسنہ سے ڈھاکہ میں ہوئی تھی جب وہ وزیر تھے اور حسنہ عبدالآہد نامی بزنس مین کی پیوی تھی اس کی دو بیٹیاں تھی اور کچھ برس بعد کراچی میں ان کی ایک بیٹی چنن کی شادی ہوئی تھی جس میں بھٹو صاحب بھی شریک تھے انیس سو اکتر میں سکودر ڈھاکہ کے بعد حسنہ نے شیخ عبدالآہد سے طلاق لے لی اور کراچی چلی آئی انیس سو تہتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب عمرے کے لیے جانے لگے تو مولانا کوسر نیازی نے عزرہ مزا کہا جناب آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں حسنہ صاحبہ سے اپنا تعلق لیگل کر لیں تانونی کر لیں بھٹو صاحب مان گئے اور کوسر نیازی کا کہنا ہے میں نے بڑی سادگی سے ان کا نکاح پڑھایا تھا لیکن کسی طرح یہ اطلاع بیگم نسلت بھٹو تک پہنچ گئی اور انہوں نے نیند کی گولیاں کھا لیں بھٹو صاحب بہت پریشان ہوئے اور جب ان کی حالت سنبھلی انہوں نے یقین دلایا کہ آپ میری قانونی بی بی ہیں اور فرسٹ لیڈی ہیں لیڈی ہیں اور رہیں گی حسنہ کو کراچی میں منزل نامی گھر میں شفٹ کر دیا گیا بھٹو صاحب کے دور اقتدار میں متعدر وزراء ان سے ملنے اس منزل نامی گھر میں جاتے تھے حسنہ بہت حسین بنگالی خاتون تھی ان کی آواز حسکی تھی بھٹو صاحب کی خواہش کے مطابق حسنہ نے اپنا نام بدلنے کی کبھی کوشش نہ کی اور ہمیشہ حسنہ شیخ ہی رہی بھٹو صاحب کے سارے قریبی جانے والے اس بات سے آگاہ تھے سند انتظامیہ کی طرف سے گھر کی دیکھ بار کی جاتی تھی اور لان اور بار کی صفائی بھی سرکاری اہلکاروں کے زمیں تھی کراچی میں حسنہ نے ایک ٹریول ایجنسی چلائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فائیو سٹار ہوتل میں پارٹنر تھی ان کی والدہ انڈین تھی اور کلکتہ کے رہنے والی تھی جبکہ باپ بنگالی تھا دو بھائی تھے جو حسنہ کے ساتھ ہی پاکستان آگئے اس کا ایک بھائی کراچی میں ایک ملز کا مالک تھا جبکہ دوسرا حسنہ کے ساتھ ہی بیٹی چننن کی شادی پانوٹ جہاں اور مہدی حسن نے گیت گائے تھے مولانا کوسن نیازی کا ایک انٹرویو جو زیا شاہد کہتے ہیں کہ میں نے ان کی پپل پارٹی سے علیدگی کے بعد کیا اس میں بھی کوسن نیازی نے حسنہ اور بھوٹو کی شادی اور نکاح کا ذکر کیا ہے سلینلے والپارٹ کی ایک کتاب بھی حسنہ شیخ کا سٹینلے والپارٹ کی ایک کتاب میں بھی حسنہ شیخ کا تذکرہ موجود ہے اور لکھا ہے کہ انیس سو اکسٹھ میں ظنفکار علی بھوٹو کی ڈھاکہ میں اس سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ مرکزی وزیر تھے اور ان کی عمر چونتیس سال تھی حسنہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھوٹو صاحب میری خوبصورتی سے نہیں بلکہ میری ذہانت سے متاثر ہوئے ہیں سٹینلے والپارٹ نے لکھا حسنہ اور بھوٹو صاحب کے ماہ بین ذہن جسم اور روح کا تعلق تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو نوے تک حسنہ کا کوشت مشترکہ بزنس سندھ کے سبق وزیرعالہ جام صادق مرہوم سے بھی تھا بھوٹو صاحب جیل میں تھے تو حسنہ نے عرب امارات کے سربراہ شیخ زید بن سلطان علنہیان سے بار بار ملاقاتیں کی اور ان سے درخواست کی کہ بھوٹو صاحب کو رہا کروائیں لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی شیخ زید نے کوشش بھی کی مگر زیادہ لاکھنا مانے مرتضی بھوٹو نے اپنے والد کی رہائی کے لیے جو مہم چلائی اس کے لیے حسنہ شیخ نے عرب ریاستوں کے سربراہوں سے فنڈز بھی حاصل کیے اور آخر میں مایوس ہو کر وہ دبئی سے لندر چلی گئیں تاہم دبئی ان کا دوسرا گھر رہا ہے کیونکہ شاہی خاندان کے ساتھ ان کے مراسم بھوٹو صاحب ہی نے قائم کروائے تھے حسنہ شیخ کے بارے میں زیاد شاہد کہتے ہیں مجھے خاص معلومات کوسر نیازی نے اس وقت فراہم کی جب وہ بے نظیر بھوٹو صاحبہ کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری الیکشن میں پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہوئے تھے پیپلز پارٹی میں واپسی کے باوجود بے نظیر بھوٹو صاحبہ کا دل کوسر نیازی کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا الیکشن جیت جانے کے بعد انہیں اسلامی نظریاتی کانسل کا سربراہ بنا دیا گیا زیاد شاہد کہتے ہیں میری ان سے آخری ملاقات تین ساڑھے تین گھنٹے پر محیط تھی انہوں نے ٹیلی فون پر مجھے دعوت دی کہ میرا جی آپ سے ملنے کو چاہتا ہے آپ اسلام آباد میرے گھار آ جائیے میں گیا تو وہ بہت آزردہ تھے انہوں نے کہا چیر پرسن بے نظیر بھوٹو نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا یوں تو بہت سے انکلوں کو انہوں نے حکومت سے باہر رکھا ہے لیکن مجھ سے شاید انہیں زیادہ ناراضگی ہے کوسر نیازی نے کہا کہ دراصل بے نظیر مجھ سے اس لئے ناراض تھی کہ ان کی والدہ مجھ سے ہمیشہ خفا رہی ان کا خیال تھا کہ میں نے حسنہ شیخ سے بھوٹو صاحب کی شادی کروائی ہے اور میرے اوپر ایک سوٹن لاکر سوٹن کو لاکر بٹھا دیا ہے پھر کوسر نیازی نے مجھے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ میں نے تو نیک نیتی سے کہا تھا برسوں سے بھوٹو صاحب شادی کے بغیر ہی حسنہ کے بہت قریب تھے اور میں سمجھتا تھا کہ میرا لیڈر اسلامی احکام کے مطابق باقاعدہ نقاح کر لے میں بہرحال ان کی بلہائی چاہتا تھا حالانکہ بیگم نصرت بھوٹو خود جانتی تھی کہ ان دونوں کے ان دونوں کے تعلقات کس قدر مسلمہ اور قریبی تھے پھر مولانا کوسر نیازی بولے شاید قدر نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے یہ ادارہ یعنی اسلامی نظریاتی کانسل جو مولویوں سے اپنی جان چھوڑانے کے لیے حفیظ پیرزادہ نے آئین میں رکھوایا تھا وہ دائرہ کار اور اختیارات کے سبب کچھ نہ کر سکا میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مولانا آپ کو جو موقع ملے ہے آپ سیاست پر لانت بھیجیں اور کانسل میں رہتے ہوئے دل و جان سے اسلام کی خدمت کریں میں نے کہا حسنہ شیخ اور بھٹو صاحب کا معاملہ بھی اللہ پر چھوڑ دیں کوثر نیازی کہنے لگے کہ یقین مانو کہ یہ سب کچھ مزاقی مزاق میں ہوا تھا لیکن میری نیت نیک تھی کوثر نیازی نے آخری ملاقات میں بہت دل کوثر نیازی سے آخری ملاقات بہت دلچسپ تھی کہ نکاح پڑھوانے والا بھی میرے سامنے تھا اور ہر بات تسلیم کر رہا تھا بہت وقت گزر گیا اللہ تعالی کوئی غلطی اللہ تعالی کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھٹو صاحب اور کوثر نیازی صاحب دونوں کو ماف کر دیں حسنہ شیخ کے بارے میں آخری معلومات بہت اہم ہیں اور عام لوگوں کو ان کے بارے میں کم ہی علم ہے کہ دبئی سے لندن جانے کے بعد وہ کیا کرتی رہیں بھٹو صاحب کی زندگی میں وہ مسلسل ان کی رہائی کے لیے کوشہ نہیں بعد میں انہوں نے کچھ عرصہ شدید پریشانی کے عالم میں گزارا پھر لندن سے اردو میں روزنامہ ملت شائع کرنا شروع کیا ظاہر ہے وہ اخبار نویس نہیں تھی صرف فنانسر تھی جن لوگوں کے سپورد اخبار کی عدارت عملن تھی وہ پیشہ ورانہ اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں تھے انہوں نے مولانا کوثر نیازی کے بارے میں ایک سٹوری شائع کی کہ وہ لوتی ہیں برطانیہ کے قوانین انتہائی سخت ہیں اور اگر آپ نے جو تحریر چھاپی ہو اسے ثابت نہ کر سکے اور مقدمہ کرنے والا اپنی عزت کی قیمت جتنی مقرر کرے عام طور پر اس کی رقم ڈگری ہو جاتی ہے کوثر نیازی نے یہی دھمکی دی تھی کہ میں آپ کا اخبار تک بکوا دوں گا مجھے رقم یاد نہیں لیکن اچھی خاصی مقدار میں اور واقعی انمالی مشکلات کی وجہ سے ملت بند ہو گیا کہتے ہیں آج کل حسنہ شیخ نے سیاسی لوگوں سے ملنا جلنا ترکہ رکھا ہے اور وہ انتہائی سادگی سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہی ہیں حسنہ شیخ بھٹو صاحب کی بیوی تھی یا محض الزام تراشی ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے تاہم حقیقت یہی ہے کہ بھٹو صاحب نے کبھی اسے اون نہیں کیا کھلے عام اون نہیں کیا شاید شادی نہ ہو اور صرف ہلکہ احباب میں شامل ہو زلفکار علی بھٹو اور حسنہ شیخ کے ملتا ہے